ٹراما کو سورت کی اگلی قسط میں کیا ہونے والا ہے تو سنیے مہرہ سمر کو کہتی ہے کہہ رہی ہونا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ دونوں مل جائیں گے ایک دوسرے کو تم پریشان مت ہو دلکاش اپنے ماں کے گھر ہوتی ہے دلکاش کی امی کے ہاتھ میں کچھ چیز ہوتی ہے دلکاش کی امی بولتی ہے یہ کیا ہے تو دلکاش کی بابی بولتی ہے یہ وہ زہر ہے جو ہشتہ ہشتہ دلکاش اور اس کے بچے کی زندگی قتم کر رہی ہے دلکاش کی ماں پوچھتی ہے یہ کس نے کیا سب اس کے بابی بولتی ہے مہرہ نے کیا دلکاش کی ماں کہتی ہے جس نے تجھے برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور ترے اس دل سے اس کے لئے محبت قتم ہی نہیں ہو رہی تم دیکھنا آج اگر میں نے اس سے زمانے بار میں رسوانہ کیا تو میرا نام بھی رانی نہیں ہے دلکاش اپنی ماں کا کہتی ہے آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی ماں کہتی ہے ایسا کیوں نہیں کروں گی کون رکے گا مجھے اسی طرف سمر اپنے دوست کے گھر جاتا ہے سمر اپنے دوست سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ایک رڑکی اس کے دوست کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے سمر پوچھتا ہے یہ کون ہے تو اس کا دوست بولتا ہے یہ میری فیونسی ہے عزمہ